وائٹ بال ہو چکے ہیں اور گھر پہ رہتے ہوئے انہیں کور بھی کرنا ہے اور ایک فیشن شیڈ بھی کرنا ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے اس لیے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھ رہا ہے اور کور کے بعد آپ نے کس طرح سے فیشن شیڈ کو اپلائی کرنا ہے آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے یہ جی ریولون کے دو کلر ہیں ایک تو تھرٹی کلر ہے اور ایک جی سیونٹی تھری کلر ہے یہ فیشن شیڈ ہے سیونٹی تھری پرفیشنل فیشن شیڈ اور یہ تھرٹی شیڈ کے ساتھ ہم اپنے وائٹ بالوں کو پہلے کور کریں گے اور پھر ہم اس کے بعد پرفیشنل شیڈ اپلائی کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہمارا شیڈ کس طرح کا آیا ہے تو یہ جی میں نے تھوڑا سپلائی کیا ہے تھوڑا سا لیا ہے تھرٹی شیڈ اگر کسی نے اپنے وائٹ بالوں کو صرف کور کرنا ہے تو یہ بوٹل آپ کو ایٹھ سے نائن ہنڈر کے بوکس میں مل جاتی ہے اور یہ آپ نے اپنے روٹس پہ اپلائی کرنی ہوتی ہے ہیارھ فیفٹین ڈیز بعد وائٹ بال آ جاتی ہیں تھرٹین ڈیز میں کسی کی آ جاتی ہیں تو آپ لوگ یہ آپ دیکھ سکتی ہیں تو میں یہ بوٹل اپنی رکھ لیتی ہوں تو جب میں نے کہیں جانا ہوتا ہے یا مجھے ضرورت پڑتی ہے میرے وائٹ بال آ جاتی ہیں تو میں اس سے اپنے لائٹ لائٹ سے بالوں کو کور کر کے وائٹ بالوں کو کور کر کے اپنے بالوں کو ٹھیک کر لیتی ہوں فیشن شیڈ میں تب ہی اپلائی کرتی ہوں جب میں نے کسی فنکشن پہ جانا ہو یا کوئی شادی آجائے یا کسی بھی ہے سال میں یعنی کہ تین دفعہ لیکن روٹ پہ وائٹ بالوں کی وجہ سے ہر منت میں یا فیفٹین ڈیز بعد مجھے وائٹ بالوں کو کور کرنے کے لیے یہ تھرٹی شیڈ اپلائی کرنا پڑتا ہے یہ چار سے پانت دفعہ اپلائی ہو جاتا ہے ایزیلی تو آپ نے بس تھوڑے سی کوانٹی میں تھوڑی تھوڑی لینی ہے یعنی کہ سپون سے اگر ہم میئرمنٹ کریں تو ڈیٹ ڈیٹس چمچ آپ نے لینا ہے ڈیٹ چمچ والیوم کا اور ڈیٹ چمچ کا دوسرے والیوم کا تو یہ مکس اپ کر کے آپ نے اپنی روٹس کو اپلائی کر کے وائٹ بالوں کو کور کر لینا ہے بڑے اچھے طریقے سے بالوں کو کور کرتا ہے ایک براؤن سا ٹیکچر سا شیڈ آتا ہے اور اس کے بعد اگر اپنے فیشن شیڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اور جن لڑکیوں کے بہت بلیک جھٹ بلیک بال ہیں اور انہوں نے اپنا ایک فیشن شیڈ کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنا دی ہوئی ہے بہت ساری ویڈیو آپ دیکھیں گے لکھیں گے کہ ہاؤ ٹو ریولون کے کلر سے ساتھ میرا منجن کریے کا چینل کا نیم یا میری پلی لسٹ پہ جائے تو آپ کو سارے کے سارے جو ہےنا میری ویڈیو مل جائے گی اور اگر آپ نے فیشن شیڈ اپلائی کرنا ہے تو آپ کو ایک دفعہ میں وہ کلر نہیں آئے گا جو میرا کلر آتا ہے آپ کو ہر دو منت بعد اپلائی کرنا پڑے گا تو آپ کا وہ کلر آ جائے گا یہ دیکھ لیں جی میں نے واش کر لی ہیں بال فیفٹین منٹ کے لیے رکھنا ہے آپ نے زیادہ دیر کے نہیں رکھنا اور سارے بلیک بال آپ کے براؤن سے شیڈ کے بال ہو جائیں گے اور سارے وائٹ بال آپ کے کور ہو جائیں گے اب ہم اس کے اوپر فیشن شیڈ جو ہےنا اپلائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بال پہلے ہی سلکی سمود ہو چکے ہیں اور یہ ایک دن پہلے میں نے اپلائی کر لیتی ہوتی ہوں پھر نیکس ڈے میں فیشن شیڈ اپلائی کرتی ہوں اتنا زیادہ اپنے بالوں کے اوپر چھیڑا چھیڑی مت کیا کریں اور دیکھ لئے نیچے والے بال میرے رنگ برنگے ہوئے ہیں اب انہیں ایمن ٹون کرنا ہے میں نے تو اس کے لئے میں نے سیونٹی تھری شیڈ لیا ہے بال اب چھوٹے ہو گئے ہیں جب لمبے تھے تو آپ دو بھی لے سکتے ہیں تین اگر آپ کے اور لمبے بال ہے تو آپ نے تین بوٹل بھی اپلائی کر لینا ہے یہ سیونٹی تھری ہے میں نے سیونٹی تھری اور سیونٹی ون کا بھی کمبو کر کے دکھایا ہوئے سکسٹی ون اور سکسٹی ون کا بھی کمبو کر کے دکھایا ہوئے تب میرے بال تھوڑے لمبے تھے تو اب میں صرف 70 شیڈ اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ بال شوٹ ہے مجھے صرف بالوں کو ایون ٹون کرنا ہے اور بالوں کے میں اپنا جو اصل اس کا شیڈ ہے ٹیکچر ہے وہ لے کے آنا ہے اس لیے مجھے یہ شیڈ چاہیے اور یہ کنڈیشنر آپ نے لازمی بعد میں یوز کرنا ہے یہ بالوں کو بہت سلکی سموت کرتا ہے اس کے اندر آپ کو گلفز ملیں گے اپنے گلفز لازمی ہاتھوں پر پہن لینے ہیں کیونکہ ورنہ ہاتھ بہت برباد ہو جاتے ہیں یہ ٹو بوٹلز ہیں دونوں کو آپ مکس اپ کر لیں اچھے طریقے سے آپ نے مکس اپ کرنی ہے اس کے اندر لمز بکرہ نہ آئیں اور کوئی بھی گھٹلی بکرہ نہ ہو بہت ہی زبردست طریقے سے آپ نے اسے مکس اپ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے بال لمبے ہیں تو دو بوٹل لے لیں میں بار بار کہہ رہی ہوں اور زیادہ لمبے ہیں تو تین بھی اپنے حساب سے اپنے بالوں کے حساب سے آپ نے بوٹلز لینی ہے شیڈ آپ سیونٹی ون اور سیونٹی تھری مکس بھی کر سکتے ہیں وہ بھی بہت پیارا شیڈ آتا ہے تو اپنے پورے بالوں کو میں اوپر سے اس لیے شروع کر رہی ہوں اوپر سے میں نے بالوں کو تیکچر زیادہ لے کی آنا ہے تو اس لیے میں فرنٹ سے شروع کر رہی ہوں اگر آپ نے فرس ٹائم کرنا ہے تو آپ بیک سے سٹارٹ کریے گا فرس ٹائم میں بھی بہت پیارا شیڈ آئے گا آپ کا لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ ڈائی اپلائی کرتی جائیں گی وہی والا شیڈ بار بار ہر دو منت بعد تو آپ کا شیڈ بہت پیارا ہوتا جائے گا اور بالکل جیسے کہ میرے بال ہو گئے یعنی اس طرح کے بال ہو جائیں گے نیچرل اس طرح کے ہو جائیں گے پھر آپ کو یہ ہے کہ ٹچنگ کرنا پڑے گی جب آپ کے لیکن یہ ہے کہ کلر لگوالا کہ میرے بال جو اندر سے کافی زیادہ وائٹ ہو چکے ہیں کیونکہ میں پچھلے بارہ تیرہ سال سے کلر لگواری ہوں جب سے میری شادی ہوئی ہے میں کلر ہی بالوں کو کر رہی ہوں تو اب اتنی دیر میں تو ظاہر سی بات ہے بندے کے بال تھوڑے بہت وائٹ ہو نہیں ہے لیکن ریولون کا کلر سیف کلر ہے میں نے ایزی کلر بھی یوز کیا ہے میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے بہت بالوں کو ڈیمج کرتا ہے تو یہ کلر سیف ہے آپ کے بالوں کو ڈیمج نہیں کرتا سلکی کرتا ہے 45 منٹ کے لیے آپ نے اس کلر کو رکھ رہا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے کنڈیشنر لازمی یوز کرنا ہے کنڈیشنر کے بعد آپ کا بہت پیارا خوبصورت سا شیڈ آجے گا جس طرح سے اس طرح سے یہ جی شیڈ آ چکا ہے اوپر سے سارے بال ایون ٹون ایک جس سے ہو چکے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس طرح جس طرح میں اسے واش کرتی جاؤں گی کلر اور زیادہ انہائز ہوتا جائے گا دو سے تین دفعہ یہ فرسٹ واش کے ہی بال ہیں جیسے کہ میں نے ابھی 45 منٹ کے بعد بال واش کر کے ڈرائے کر کے آپ کو دکھا دیئے ہیں تو یہ جی آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی وائڈ ڈائی کی ویڈیو آگے بھی میں نے بہت ساری بنائی ہوئی ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ای ہوب آپ کو اچھی لگی ہو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب لازمی کرے گا اگر کوئی اور انفرمیشن لینے ہیں تو آپ میری انسٹاگرام پہ آ سکتے ہیں اور کوئی الیکٹرک سٹول بائیک کرنا ہے سٹریٹنر وغیرہ تو وہ بھی آ کے بائیک کر سکتے ہیں میرے سے ابنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا ہم یاد کرئے گا اوکے جی اللہ حافظ